حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بھی مصیبت میں پسا ہوا ہو یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو میرے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس کو ازان کا انتظار کر لینا چاہیے دوسرا جب ازان ہو رہی ہو تو اس ازان کا جواب دے اور تیسرا میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب ازان ختم ہو جائے میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم ایک ایسی دعا سکلاتا ہوں ازان ختم ہونے کے بعد وہ دعا جب تم پڑھ لوگے اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد تم جو بھی دعا مانگو گے اپنی حاجت کے لیے کسی مصیبت میں مبتلا ہو یا کسی پریشانی میں تم مبتلا ہو اگر تم وہ دعا پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کرو گے میرے نبی فرماتے ہیں تمہاری ہر حالت میں وہ دعا قبول کی جائے گی وہ دعا کونسی ہیں جو میرے نبی نے سکلائی ہیں اور یہ دعا اس وقت پڑھنی ہے میرے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ازان کا انتظار کرو دوسرا ازان کا جواب دو تیسرا جب ازان ختم ہو جائے اس کے بعد یہ دعا پڑھنا اور اس دعا پڑھنے کے بعد جو دعا مانگو تمہاری دعا قبول کی جائے گی وہ دعا یہ ہے اللہم ربہہ ذہی دعوة الصادقة المستجاب لہا دعوة الحق و کلمة التقوی احینا علیہ و امتنا علیہ و بعثنا علیہ و اجعلنا من خیار اہلہ احیاء و امواتا یہ وہ دعا دی جو شخص ازان ہونے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور دعا پڑھنے کے بعد اپنے لئے جو بھی دعا کرے کسی کے لئے بھی دعا کرے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے دعا ضرور قبول کی جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی